صفاق شوہر نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا کے اس کو موت کے گھاڑکار دیا اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشاہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مائیسٹر موجود ہوں پتوکی کے علاقے سرائی مغل کے اندر یہ جو گھر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک اتنا خوفناک واقعہ رون ہوا ہوا کہ جس کے اندر ایک صفاق شوہر نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا کے اس کو موت کے گھاڑکار دیا یہی پہ بس نہیں ہوئی ہے کہ جب اس نے اپنی بیوی کو مار دیا اس کے بعد آٹھ دن تک بیوی کی لاش ہوتی وہ اندر رکھی ہے اس کو دفنایا نہیں اس کی تتفین نہیں کی ہے کسی کو بتایا نہیں ہے اور اس کے بعد جب ان کے کوئی رشتہ دار آئے تو اندر سے بہت زیادہ تافون تھا آہ تو لوگوں نے یہاں پہ جو اہل محلہ تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ آہ کیا مسئلہ ہے جو اتنی زیادہ یہاں سے آہ بدبو آ رہی ہے شاید یہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور پھر جب نینے ان کے اہل محلہ سے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے مجھ سے بات یہ انہوں نے بتایا کہ آہ یہ جو شخص ہے جو صفاق قاتل ہے اس نے آہ وہ اکثر اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا اور آہ یہاں سے باہر ابھی بھی ناظرین میرا کیمرو میں نہ کر دکھائے تو یہ تالہ لگاوا ہے اسی طرح سے آہ جو ہے وہ تالہ لگا کے تو اپنی بیوی کو اندر بند کر کے لے کے جاتا تھا آہ بند کر کے کہیں پہ بھی جاتا تھا تو اس کو اندر بند کر کے جاتا تھا اور پھر آہ مجھے اہل محلہ نے یہ بھی بتایا کہ آہ ڈنڈوں سے مارا جاتا تھا اس کو آہ زمین پہ پٹھا جاتا تھا بہت ہی بے ہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن آہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ افسوس اس بات کا کہ جب اتنا تشدد کیا اور جب اس کو مار دیا تو آٹھ دن تک جو ہے وہ آہ شخص آہ یہی پہ اس نے اس کو رکھا ناظرین ابھی ہم سرائے مغل آہ کا جو تھانہ ہے آہ جہاں پہ اس کی افیار کٹی بھی ہے جہاں پہ اس کو بند کیا ہوئے ریسٹ ہو چکا ہے وہ ہاں پہ آہ وہاں پہ بھی جائیں گے وہاں سے جا کے اس ملزم سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ اتنا صفاکانہ جو اپنے آہ عمل کیا ہے اتنی بدردی سے اپنی بیوی کو مارا ہے اس کی وجو آہ وجوہات جو ہے وہ کیا تھی ہمیں اہل علاقہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آہ بیوی کا جو کردار تھا وہ بہت اچھا تھا کوئی اس میں اس طرح کی بات نہیں تھی بیوی باہر نکلتی ہی نہیں تھی اور یہ انہوں نے پسند کی شادی کی بھی تھی کسی اور گاؤں یہاں پہ قریبی کوئی آہ گاؤں ہے وہاں سے یہ آہ شادی کر کے یہاں پہ لے کے آیا تھا اور یہ اشتہاری بھی تھا یعنی کہ یہ پہلے آہ ریکارڈے آف تا ملزم تھا جی ناسین ہمارے ساتھ ملزم کے اہلِ علاقہ بھی موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کب پتا چلا اور جو ملزم ہے اس کا یہاں پہ رہن سین کیسا تھا آہ جی ہے اسی ہے تسا ہم نے جاندے سی تاڑے سامنے رہن دا سی کا تھے جدا ابتا هنا مار دا سی کسی تین پتا نہیں لگتا سی ایسی 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 رہی اکتے آسانڈا کا رہن ہم سائنڈا وہ پھڑکےنا لاتے تو پھڑکے تھا پیان عل مار دا سی تھا پیان عل یعنی کہ ڈنڈیاں دینل تھا پی جڑے کپڑے توان علا تھا پا اندین عل مار دا سی مارن دی وجہ کیے مارن دی وجہ یہاں بھی ان وہاں دا سی بھی کوئی گال بات کرے بھی میری بار کوئی گال بات نہیں جانی کہی ایتھو ایس وجہ تو مارن دا سی جے کوڑا گوا ہے تو آپ چوکتے تھے بار سٹھتا سی گاں مارن دا جیسے لے بار وہاں دا ہی پٹھے پٹھے لائے کے تالا کھول کے اندر چلا جن دا سی اچھا ملے دے بھی چھوڑا کسی نا ملنا جوڑا نہیں سی کوئی ملنا جوڑا اس بی بی دا ہے ہی نہیں سکتے نہیں ہے تو وہ بندے دا بھی نہیں سکتے بندہ دے بار اندر ایس رہی ہے جنہیں ستا تھیا رہنگا سی محسوس کرائی ہے ہی نہیں ہوں اچھا تے مین دسو تانو کنے دن بات پتا چلے آسے گا کہ انہیں اپنی بی بی رو مار دیتا ہے اچھا اچھا مینو ہے دسو کہ جڑی بی بی سی گی او دا کردار کیسا سی گا مطلب او صحیح سوڑا نہیں سی اندر کوئی کردار بہلکل ایک جرہ بھی نہیں سی موڑا آئے گا کرو آپ دے باہر نہیں جاندی یہ نا دے کارکو بچہ چھوٹا بھی نہیں سی جاندی اچھا کنے سال ہوگے سے تھے آئے یہ تھے پانچ سال چار سال ہوگا نے دونوں میاں بی بینوں بچہ کوئی نہیں سی بچہ نہیں سی آئے گا بچہ نہیں سی ٹھیک ہے جی ناظرین تو یہ تھے ملزم کے اہل علاقہ ابھی ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ملزم کی گفتگو ہے ہم ان سے کریں گے بات اور پوچھیں گے کہ کیا وجہ بڑی